تو دیکھیں دوستو بس سارتھی کی بڑھتی آج کی ہے اس میں اننوبند پہ ہے جو پرچالک لیے جائیں گے اب اس کی کیا پروسیس رہے گی کونسا فورم برنا ہے وہ سب جانکاری آج کس ویڈیو میں ہم لینے والے ہیں کیا کچھ شیلری ملے گی تو وہ سب جانکاری آج کس ویڈیو میں ہمیں مل جائے گی اس سے پہلے سبی سے نویترین چینل کو سسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کر لو تو اسی پر کر کے نی نی جانکریہ میں آپ سبی کے لیے یہاں پر لے کے آتا رہتا ہوں تو نمسکر دوستو میں سنیل سفاقت کرتا ہوں آپ کا آپ کی اپنی ٹوپ چینل ایمیترین سیسی ہیلپ لائن میں بات کر لیتے ہیں میں ہم پہ بس سارتھی یوزنا دو ہزار تیس جس کا نوٹیفکیشن بارہ اپریل دو ہزار تیس کو آیا ہوا ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے یوزنا دینائق ایک مئی دو ہزار تیس سے پرباوی ہونی ہے یعنی یہ یوزنا ہے جو ایک مئی دو ہزار تیس سے لگو ہونے والی ہے اس یوزنا کا جو نام ہے وہ نام بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راجستان راج ہے پانت پریوین نگم بس سارتھی یوزنا دو ہزار تیس تو اس یوزنا کا جو نام ہے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل گیا اسی پرکار سے اس میں کچھ انومند کیے گئے ہیں تو ہم یہاں پہ جو مین بات ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں ہے پہ دیکھے بس آر تیوزنا میں انومند کے لیے آویدک کی پاتر تھا تو جو آویدک کا ہے آویدن کرنے والا ہے اس کی پاتر تھا ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں وہ دس میں پاس ہونا چاہیے دس میں سے اوپر کتنا بھی پاس ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ایک ویڈی اپری چال لگ یعنی کی ڈرائیور کا ایک لائسنس ہونا چاہیے یا ویڈ پرستود کرنا ہوگا دو راج پتری ادھکاریوں کے ستر سے ستیاب پتری چلیتر پرمان پتر یہ تو آسانری سے بنوا سکتے ہو پانچ پانچ روپے کے پرمان پتر مل جاتے ہیں دو فرسٹ گردکاری سے سائن کروانے گی سی بینیالے اتھو پولیس ستھانی میں کوئی بھی اپراد پرکرن لمبیت نہیں ہونے سے سماندیت سپت پتر پولیس ویریفکیشن ریپورٹ پرستود کرنی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو نجدی کی ایمیتر پر جانا ہے آدار کارڈ اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹو لے کے تو وہ پولیس ویریفکیشن اپلائی کر دے گا پانچ آجوں میں آپ کو پولیس ویریفکیشن بن جائے گا نگم سے سیوان نیوارت پریچالک یعنی کہ جو نگر نگم ہوتے ہیں وہاں پہ جو پریچالک ہوتے ہیں وہ چالک بھی اس یوجنہ کے لیے پات رہوں گے تو اس میں کوئی بھی آویدن کر سکے گا آویدہ کی نیونتم جو عمر ہے وہ اٹھارہ ورش یا اس سے ادھیک ہے لیکن 65 سال سے کم اس میں ہونا آوشک ہے 65 سال سے اگر کوئی ادھیک ہے تو وہ اس میں آویدن نہیں کر پھائے گا بس سارتی کی شنکھیا تو جو بس سارتی ان کے سنکھیا آگار میں پریچالک کے رکت پدوں کے ویرود بس سارتی رکھے جائیں گے یعنی کہ جو پدر رکت ہو رہے ہیں ان کے جگہیں ہی نیو سارتی رکھے جائیں گے لیکن بس سارتی ان کے سنکھیا سنچالی سیڈیول کے انصار پریچالکوں کے سبی کرت پدوں کے سنکھی ایسے ادھیک نہیں ہوگی بس سارتی کا جو کارے ہے وہ کارے بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو کہاں سے کہاں تک یاتری کو چڑھانا ہے اور کہاں پہ لیا کر کے چھوڑنا ہے اس میں آپ کو کیا کچھ ملنے والا ہے راستی ہے جو ملنے والی اس کو کیا کرنا ہے اس میں جو بردی ہے وہ آپ کو سمی کے خرچے پہ ہی خریدنی ہوگی اور اس میں نام بھی آپ کا لکھوانا ہوگا اس بردی پہ بس یاتری دوبارہ مارگ میں نرداریت بس ٹینڈ سے یاتری بار سڑھایا ہے اتارا جائے گا تتہا زیادہ سے زیادہ یاتری بار اجت کرنے کا پریاض کیا جائے گا پہ چاہے گا پہ چاہے تو مارگ پر نرداریت اتردائیت بھیوں کی پالنا نہیں کرنے پر پورو میں نرداریت سمندیت نیم بھی بسارتی پر لاغو ہوں گے تو یہ بات بھی اگر آپ نیچ داتے ہو کسی کو تو یہ بات بھی آپ پر لاغو ہو ہوگی اور یہاں پہ ہمیں اس کا دیکھ کون ہے دیکھ کچھ کچھ کو بنایا گیا تو سب یہاں پہ جانگاری آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے لئے آپ کو پانچ سوڑ پر کا ایک سٹام بھی دینا پڑے گا لکھوا کر کے تو سٹام میں کیا کچھ لکھوانا ہوگا کیا کچھ سرٹیں رہے گی وہ بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں الگ الگ جنوں کے الگ الگ پرچارتوں کی جو آپ شکتا رہے گی اور یہاں پہ آپ کو کچھ زیادہ جانگاری ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو لیکن میں اس کی لنک کا تو ویڈیو ڈسکریپ میں دیکھوں گا وہاں پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو بس آرتی سے کیا جانے والا انمند کسی بھی شیڈیول پر تیس روپے پرتی آئے کمی سے کم نہیں ہوگا پاترہ سپل آوے دکھ بس آرتی کو نمنا کیتے بندوں کو دیان میں رکھتے ہوئے بس شیڈیول کے لیے دکرت کیا جائے گا تو یہاں پہ جو زیادہ انکم دے گا وہ زیادہ رکھنے والے مان لوگ جگہیں اگر ہے کوئی رکھت پد ایک ہے لیکن وہاں پر دعا ویدن آ جاتے ہیں تو جو یہ بولے گا کہ میں آپ کو زیادہ آئے لاکر کے دوں گا انہی کو ہی اس میں رکھا جائے گا تو یہ بات بھی ہے اور یہاں پہ وسولی ویرا تو یہ الگ لگا جائے گی اگر کوئی بینیا پائے جاتا ہے کسی آتری کا ٹکٹ نہیں دیتا ہے یا پھر بینیا کوئی ٹکٹ کی آترا کرواتا ہے کسی کو تو اس میں پہلنٹ لگا جائے گی بس آرتی ہے تو معاشق پرتفال یعنی کہ بس آرتی ہے اس کو کتنی روپے سیلری ملنے والی ہے تو وہاں چالک کیمی پرتی معاشق تو یہاں پہ دیکھیں دس جار کیمی تک تیرہ جار روپے ملیں گے دس جار کیمی سے ادھیک ہونے پر ماہ میں دس جار کیمی سے ادھیک کیمی سنچالت کرنے پر پرتی کیمی ایک جار ایک پوائنٹ پچاس یعنی کہ ڈیڑھ روپے کے انشار اترکت بغتان پرنتو یہ ہے راشی نرداریت آنسک لقش سے ارجت کرنے پر ہی دے ہوگی یعنی کہ دس ہزار کلیومیٹر ہے جو اس سے ادھیک چلاے گا ایک مائنے کے اندر تو اس سے جو بھی آپ ادھیک چلا ہوگے تو آپ کو ڈیڑھ روپے پرتی کلیومیٹر کے حساب سے بھی ہے جو الگ راشی ملنے والی ہے تو یہ بات پہ یہاں پر آپ کو ڈیان میں رکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھئے بس آرتھی دوارہ نردار دے تو ماسک لقشوں سے ادھیک آئے لانی پر لقشے سے ادھیک آئے کا پچیس پرتیشت اترکت ماسک بغتان کیا جائے گا جس کا بغتان ماسک پرتیفل کے ساتھ کیا جائے گا یعنی کہ جو آپ کا کمیشنر میرا بنتا ہے وہ آپ کو آپ کا ہے جو جب آپ کی شدریہ ساتھ میں آجائے گا بس آرتھی کو دیرہ سی میں سے نیمہ انسار ٹی ڈیس کی کٹوٹی کی جائے گی اے ان سے بھی پر بھاوی کر دیتا ہوں کا ادھائی تبہ بس آرتھی دوارہ بہن کیا جائے گا آپ کے دوسری آنے والی اس میں ٹی ڈیس بھی کٹے گا بس آرتھی کو دے اوقاس تو بس آرتھی کو اوقاس بھی یہاں پر ملنے والا ہے یہاں پہ دیکھیں بس آرتھی ایک ماہ میں چار دن دن کا سبتہ ہی کرنے کے لیے دکرت ہوگا یعنی کہ جو ایک سارتھی ہے وہ ایک سبتہ میں اہم پہ دیکھیں سبتہ ہی کر ایک ماہ میں چار دن کا سبتہ ہی یعنی کہ ایک سبتہ میں ایک اوقاس لینے کے لیے دکرت ہوگا پانچ دی ویس تک انوپرستی ترینے پر انوپرستی دنوں کا پرتفل راستی کا بگتان نہیں کیا جائے گا اور یہاں پہ یہ الگ الگ آپ کو سبھی کو بات پتا ہے بات ہے تو اس کی میں لنک دے دوں گا زیادہ ہمیں ہمیں بات کرنے ٹائم ویسٹ کرنے کو فائضہ نہیں ہے ہم یہاں پہ جو ہمارا ڈوکومنٹ ہمیں جمع کروانے وہ دیکھ لیتے ہیں تو جو ہمیں پانچ سو روپے کے سٹام پہ لکھوانا ہے وہ بات ہے ہم پہ دیکھ سکتے ہو پانچ سو روپے کے نون جسٹی سٹام پر لپیت جو آپ کو پانچ سو روپے سٹام دینا اس پہ یہ بات لے کے دنی ہوگی مکہ پرمندک راج جے راجستان راج پند پریوہن نگم تو یہاں پہ آ جائے گا اس پر آئے گا تو پورا پورا ایڈر سے یہاں پہ ہے باقی سب کچھ جیسا ہے ویسے کا ویسے رہے گا اور تھوڑا سام نیچے آتے ہیں تو نگم جو بھی ڈسٹک ہوتا ہے اس ڈسٹک کا نام آ جائے گا اس کے تھوڑا سام نیچے چلتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہ ہمارا سٹام یہاں پہ دیکھئے پھر آویدہ کا نام اس کے بعد اس کی پیتا جی کا نام ستان آپ کا جو پورا ایڈر سے یہاں پہ لیکھ دینا ہے تو یہاں پہ جو گواہی بھی لگانا ہے اس میں اس تک سے گواہی کا نام تو اس میں گواہی آپ کوئی بھی لگا سکتے ہو جیسے کی گزانہ مانا بیگتی ہو تو اس کا نام اس کا سائن اس کا پورا پتہ یہاں پہ آپ کو لکھوا کر کے لئے اور لگا دینا ہے اور جو اپلیکیشن فورم آپ کو ساتھ میں جمع کروانا ہے وہ بھی ہم پہ دیکھ سکتے ہو سیوہ میں سریمان مکھے پرپندگ راجستان پریبہن نگم اور یہاں پہ ڈسٹی کا نام آگار بس سارتی یوزان دو جاتا ہے اسے تو آویدن تو یہاں پہ آ جائے گا مہود یہ اپید ویچھے میں نویدن ہے کہ میں نمیون سیڈیول بس سارتی یوزان دو جاتا ہے اس کے انترکت مہارک سیڈیول آوانٹیت کرنے ہی تو سوکشہ سے آویدن کرتا ہوں تو جو آپ مہارک سیڈیول لینا کرنے ہی تو یہ جانکاری آپ کو ملنے والی ہے یہ جانکاری آپ کو آپ کے جسٹک اوپس سے ملنے والی ہے یعنی کہ بس ٹپوں سے ملنے والی ہے جہاں پہ آپ آفیدن زمع کروگے وہاں سے ہی آپ کو یہ جانکاری جو ملنے والی ہے میں نردارت نیم یہاں پہ دیکھئے نردارت لکش ہے دن نگ راج سے دن نگ بہار تو یہ بات آپ سب کو باہر سے ملنے والی میں نیم میں نگم دوارہ سنچالیت بس ساتھیوزن دوزار بائیس کے انترکت اکتا ورنیت سیڈیول ہے تو آمنٹیت لکش ہے کہ آئی لانے کے سوچے سہمتی دیتا ہوں مجھے نگم کے کسی بھی آگار دوارہ بلیک لسٹیٹ کوشت نہیں کیا ہوا ہے یہ بات بھی سب کو دیان بھگنا ہے اگر کسی کو ایک بار بلیک لسٹیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں وہ کبھی بھی آہ ان بلیک لسٹیٹ نہیں ہوگا وہ کبھی بھی آہ راج نگم کے ساتھ میں سوکشہ سے کام نہیں کر پائے گا آتھو ہمیں بس آرتی ہو جاند ہو جا یہاں پہ نام آ جائے گا اور ڈسٹی کا نام مجھے پرمند آگار دوارہ بلیک لسٹیٹ گوشت کیا جانے کے اوپرانت سنیمانکارے کاری ندیش کے آتا ہے کہ کارا لے آدھے اس کرمانگ دوارہ پونے بس آرتی کی روپ میں کارے کرنے کی نمتی پردان کی گئی ہے یعنی کہ آپ کو اگر پہلے بلک لیش ٹٹ کیا گیا اس وقت آپ کو بلک لیش ٹٹ سے ہٹا دیا گیا ہے تو وہ بھی ہاں پہ آپ کو ساتھ میں لگانا ہوگا اور یہاں پہ بغدی ہے اس کے بعد یہاں پہ بس آرتی کا نام پتہ جی کا نام موائل نمبر ہے آہ دار نمبر پین کار نمبر اور آپ کو جو لائسنس نمبر ہوتا ہے وہ یہ سب دستاویج لگا کر کے یہ اپلیکیشن اس کے ساتھ میں جو میں نے ڈوکومنٹ آپ کو بتایا تھے جیسے دسویں کی مہارک سیٹ ہے آپ کو ڈرائیوی لائسنس ہو گیا اور آپ کا پین کارڈ جو بھی دستاویج میں نے آپ کو اوپر بتایا تھے پانچ سو روپی کے ساتھ میں تو وہ سب دستاویج لگا کر کے اور آپ کو آپ کا فارم جمع کروا دینا ہے تو جمع کروانے کے لیے آپ کو جاننا کہاں پہ ہے تو یہ بھی بہت سے بھائیوں کا سوال آئے گا تو آپ کو سمجھنس بس ڈپوں میں جا سکتے ہیں آپ نے دیکھئے راج راجستان پریوین نیگم اور آپ کا بس ڈپ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جا کر کے یہ سمجھا کروانا ہوگا تو امید ہے آج کچھ ویڈیو میں دیکھیں جان کر یہ آپ کو پسند آگئے ہوگی اور سمجھ میں بھی آگئے ہوگا کہ کس پرکار سے آپ کو بس آرتی ہو جاند ہو جاتا ہے اس کے لیے ڈلائن آفیدن کرنا ہے تو چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی اپٹیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جہین جہ بار دنیواد